بسم اللہ الرحمن الرحیم وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اسْتَفَىٰ الحمد للہ نحمد و نستعین وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَبَكَّنُ عَلَيْهِ وَنَعُوْزُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَامُ زِلَّلَ وَمَنْ يُزْلِلْهُ فَلَا هَا دِيَا لَا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أَرْسَلَهُ بِالْحَقِ بَشِيرًا وَنَزِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا سُلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِي إِبْرَاهِيمِ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِي إِبْرَاهِيمِ اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اَمَّا بَعْدُ فَعُوْزُ بِاللَّهِ السَّمِيلِ العَلِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم وَأَنْزِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ چُوٹھی سنگت وفا نئی دین دی تِبے حیائی حیاء نئی دین دی چُوٹھی سنگت وفا نئی دین دی تِبے حیائی حیاء نئی دین دی قصور بندیات ضرور ہم دن اہمت قدرت سزا نئی دین دی سارے یار نبی دیں پیاری پر یارِ غارد کیا کہنے جنو لڑ پھڑ منگیا کابے دا اس عمر جرارد کیا کہنے تِبَا تِبَا تَوَجْو 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 تَلَبْ بَعْتَ جِنْدَا حَتْنَبِي دَا حَتْبَنِيَام عثمان دے پیار دے کیا کہنے جنو بلال آقا ویر کہے اس حیدر کرار دے کیا کہنے ہمہ کسم دی حمد و سنا اللہ رب العزت دی ذات واسطے خاص ہے درود و سلام سید الاولین والآخرین امام الانبیاء خطیب الانبیاء والی بطہا فکانقا بقوسین او ادنا جگہ دے پیر رب دے حبیب اور شیمہ دے ویر میرے تیرے پیر و مرشد جناب حضرت محمد الرسول اللہ نبی دا نام درود گج کے پڑو رج کے پڑو پھاب کے پڑو سینے دا ٹیل اللہ کے پڑو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے دوستو اور بزرگو پردہ نشین عزت معاب سننے والی اسلام روحانی ماؤں اور بہنوں حضرات میں اپنے عجدِ اس خطبہ جمعہت المبارک دے اندر جو عنوان تسان دے سامنے لے کے حاضر ہویا میرا موضوع انشاءاللہ العزیز میرے پیغمبر علی صلات و السلام دا ایک جانسار ایک وفادار انتہائی پیارہ صحابی میرے پیغمبر علی صلات و السلام دی بیٹی جنابِ سیدہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ دے شوہر جنابِ حضرتِ سیدنا علی المرتضی سبقہ رضی اللہ تعالی عنہ انشاءاللہ اند فضائل مناقب خسائل سمائل میں انشاءاللہ بیان کریں گا پیارِ علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دی شان عظمت اور رفض عجدِ خطبہ دے اندر بیان ہوئے گی حضرات جنابِ علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اے او عظیم ہستیے جنانو بچپن دے اندر ہی میرے پیغمبر علی صلات و السلام دی صحبت مل گئی حالی چند ایک سال دی امبر دس سال بارہ سال بلکل تھوڑی دی امبر چھوٹی دی امبر دے اندر انہ نے اسلام قبول کیتا اور میرے پیغمبر دے زیرے سایا اپنی زندگی گزاری اور پیغمبر دے ہی آپ علی صلات و السلام دے رحمت اور شبکت دے والے ہاتھ دے تھلے ہی پروان چڑھے اے میرے پیغمبر دا او جان سارے جنادہ نامِ نامی حضرتِ علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ اے میرے پیغمبر دے چچا زاد پہینے یعنی کہ ابو طالب میرے پیغمبر دا چاچا لگ دے اور جنابِ علی المرتضی دا باپ لگ دے اسے طرح اینا آپ دی ایک کونیت ابو الحسنے اور دوسری کونیت ابو طرابے اور جنابِ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دا لقب حیدر کر رہا ہے جڑا میرے پیغمبر نے لقب دیتا او حیدرِ سبحان اللہ کون علی المرتضی شیرِ خدا علی شیرِ جلی علی شیرِ ببر علی اور کون علی میرے پیغمبر علی صلاة والسلام دی اپنی زبانِ مقدسہ دے اندرو نبوت والی زبان دے اندرو بار بار علی دے تذکرے ہوئے کون علی میرے پیغمبر دی لادلی تے چاہتی بیٹی ماجی سیدہ فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ دے کروالا شوہر علی کون میرے پیغمبر دا جانسار علی میرے پیغمبر دا کیسا لادلاتے پیارا سے عبی علی دمادِ رسول علی اور میرے پیغمبر دا اتنے رشتے دماد بیئے میرے پیغمبر دا چچا زاد پائی بیئے اور پیغمبر دی بیٹی دا شوہر بیئے پھر او بیٹی جندو جندے بارے میرے پیغمبر نے فرمایا اے میری فاطمہ کل جنت دے اندر جنیاں وی عورتہ ہونگیاں ساریاں عورتہ دے اوپر اگر کسے نو اللہ نے سردار بنانا ہے تے او تے نو بنائے گا فاطمہ سبحان اللہ کیسا لی دا مقامے پیغمبر دی بیٹی دا کروالا علی سبحان اللہ پھر اے تھے ہی باس نہیں میرے پیغمبر دا جانسار علی پیغمبر دا سے آبی علی سبحان اللہ آو ذرا توجہ کرو میں اپنی بات نوگے دی طرف لے کے جاوانا جس وقت نبی دا نام آئے تے تُسی کی پڑھو گے اچھی پڑھو صلی اللہ جس وقت سے آبی دا نام آئے اُس وقت کی کہنے انشاءاللہ پوری گفتگو اس طرح تُسی نال نال چلنے میرے نبی دا نام آئے درود گج کے پڑھنے راج کے تفاب کے پڑھنے کیوں کہ مولانا فرما گئے نہیں نام نبی دا سن کر مومن جو درود پوچھا ہون نام نبی دا سن کر مومن جو درود پوچھا ہون اِن جڑا جنبی تے درود پڑھ دائیں اللہ پاک کتنا مقام دینے حضرہ پیرے پیغمبر دیں حدیث سندا جائیں اللہ پاک کس بندے دیں دس گناہ معاف کردین دینے اللہ پاک دس نیکیاں عطا کردین دینے تے دس درجیں بلاند کردین دینے نبی تے درود پڑھن دا این فیدنگ پھر جدو نبی دا نام جدو بھی آئے تُسی گاج کے پڑھنے میرے عورتو ساندھے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ویردر توجہ کر دیں جانا میری بات مزرہ سن دیں جانا انشاءاللہ میں آج جھڑی لان کر کے جاوانگا شان علی بیان کر کے جاوانگا میرے پیغمبر دا صحابی شیر جلی علی شیر خدا علی شیر ببک علی رضی اللہ تعالی توجہ توں کرتے میں آج مسئلہ کھول دے وان کون میرے پیغمبر دا جانی سار لیے اللہ دا قرآن اعلان کر دائیں اللہ فرمان دینے فرمایا وآلہ سیرہ شیرہ تاکر اقربی سبحان اللہ قرآن سنو ذرا میرے ویر میرے پیغمبر علی صلات و السلام دا صحابی اللہ نے اے آیت نازل کی تیئے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ فرما دینے سونے یا نبیہ ہاں جی رب جی کی گالے اللہ سونے یا کیا درے کی حکمیں اللہ فرما دینے میرے نبی اجڑے تیرے رشتے دارنے تیرے قربی رشتے دارنے اے نا نو ذرا ڈراؤنا اے نا نو دین دی دعوت دیونا اے نا نو اسلام دا پیغام دے دیو میرے رب دا اڈرنا تک پچھا دیو اللہ ہوا اکبر کبیرہ اللہ نے اے قرآن نازل کر دی تائیں میرے پیغمبر آنے صلاة و السلام نے اے ترہ جناب اپنی برادری والے آنوں اپنے قریش خاندان دے جڑے لوگ نے میرے پیغمبر نے ایک پیغام پیجوا دیتائیں آمینہ دے لالک جناب میسج پوچھا جائیں اے جناب میسج کیے میرے پیغمبر نے میسج دیتائیں سارے آوال پیغام پوچھا دیو آج محمد بن عبداللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کبیرہ عبدالمطلب نے بیٹے نے آج جناب اپنے قرآن دے اندر ایک دعوت دے انتظام کیتا ہے جس دے اندر سارے قریشی آمن گئیں اے سارے آنوں دعوت دے اندر انوائیڈ کیتا گیا ہے اے نہ سارے آنوں دعوت دے اندر بلایا گیا ہے اللہ اکبر کبیرہ اے جناب پیغام نکل جانتا ہے اے جناب سارے آنوں میسج پوچھ گئے ہیں اے سارا میری پیغمبر علیہ السلام دے اندر دعوت واسدیں اے سارے برادری والے اے سارے رشتہ دار اے سجے کھپے والے اے سارے جنے نے محمد دے کر دے اندر آجان دے سل اللہ علیہ وسلم میرے ویردنا تمجھو کردہ جاننان پھر اے جنی دعوت کیتی گئی ہیں اندی دعوت تھی ساری سب پردداری جنیوی ہیں اے پیغمبر نے اپنے لادلے سیاں پی جناب سیدنا علی المرتضہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے دے دیتی ہے علیہ شیر جلی شیر ببر رضی اللہ تعالیٰ انگو علیہ جنی میں دعوت تھی انتظام نو ان سے رام کرنا ہے اے سارا تیرے ہاتھ دے اندر ہے اس نظام نو تم ہی ہیڈل کرنا ہے اے دعوت ساری تم ہی کرنی ہے اللہ اکبر کبھیران اے سارا جناب آرڈر علی نو دے دیتا ہے علی دے حوالے ساری اے سب پردداری کر دیتی ہے ان جناب کھانے تیارنے اے بڑھے اچھے اچھے کھانے پکائے گئے نے فروٹ لیاں دا گیا ترہ ترہ دا سمانہ گیا ہے اللہ اکبر کبھیران آج کوئی جناب دعوت کرے تھے اور جناب چائنیز کھانے پکائے کوئی جناب خلیجی ممالک دی دیش لے کے آئے کوئی جناب انگلردے کھانے پکائے کوئی کوئی کھانے پکائے لیکن وہ میرے محمد دا دور سی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تا جو انتظام و انسرام کرنا سی میرے آمینہ دلال نے اس طرح جناب کیتا ہے جناب علی نے انتظام کیتا ہے ان سارے برادری والے دعوتیں بھے گئے نے اس طرح جدو دعوت کھا کے فارغ ہوئے نے میرے پیغمبر دعوت دین لگ پیندے نے اصل مقصد میرے پیغمبر دا دین دی دعوت دینا اسی اے دعوت دیڑی کیتی سی تا کہ اے اللہ دی والا آجان ایک دین دے والا آجان اے نبوتا نو چھاٹ کے راب دی باغت کرنے میرے پیغمبر اے نا نو دعوت دین دینے آخا فرما دینے فرمایا کولولا الہ الا اللہ میرے پیغمبر دعوت دین دینے فرمایا اللہ دی عبادت کرنا تُسے سارے پکار دیوں اللہ ایک اللہ ہی ہے اللہ تُس سی واحاجت مند اللہ تُس سی واح nach اللہ ہوں اکبر کبیرہ اللہ تُو علاوہ کوئی حاجت رواء کوئی نہیں اللہ تُو علاوہ کوئی مشکل پشان کوئی نہیں میں تو اڈے تُس سوال کرنا جواب دھرہ کھُل کے دی ہونا اللہ تُو علاوہ کوئی پگڑیاں بنانوالا ملکے بولو اللہ تُو علاوہ کوئی بیڑے پھار کرنوالا اللہ تُو علاوہ کوئی جناب اے ڈوبیاں تارنوالا نئی ایو ایک نظریہ ہونا چاہیدائیں اسی حاجت مندہ او حاجت رواہیں اسی جناب اے اسی سجدہ کرنوالیاں اسی ساجدواں او مسجودیں اسی آبدواں او معبودیں سادہ نظریہ بھی ایک ہونا چاہیدائیں اللہ دیا نظرہ نیازہ اللہ دے نہ دیا چڑھاوے اللہ دے نہ دے اور جناب اے کوئی چیزہ مڈنیاں نے رب دے نہ دیا قسمہ اٹھاؤ تے رب دے نہ دیا اہرے کہرے دیاں قسمہ نہ چکیا کرو اہوے قرآن دیاں قسمہ تے نبی دیاں قسمہ چاک دے رہن دے ہو کلمے دیاں قسمہ چاک دے رہن دے ہو نظریہ ایک کوئی ہونا چاہیدائیں کیڑا نظریہ ہونا چاہیدائیں اللہ پر ماندے نے فرمایا انہی نظر تولہ کا نظر تولہ کا نظر تولہ کا نظر اللہ دے نہ دیاں نیازہ بولو کی دے نہ دیاں اللہ دے نہ دیاں اللہ ہوں اکبر کبیرہ میرے ویرد نہ توجہ کر دا جائیں نہ ایس طرح بات دور نہ نکل جائیں جنابِ آمینہ دے لال علی صلات و السلام میرا پیغمبر دعوت دے رہے آئے فرمایا لا الہ الا اللہ اللہ دے عبادت کرونا ادرو جناب ابو لاب بیمان بیٹھائے ایس طرح اٹھے آئے نا ایک ایندائیں تب بن لکایا محمد علی غازہ جماعتنا محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جان تو سانوے سواستے تھے بلائے بھی تو سانو دین دی دعوت دے میں محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جان اتو اللہ پر ماندے نے میرے محمدے ہاتھ کیوں ٹوٹن بھائی ما نہ بھولا دے ہاتھ ٹوٹن میرے محمدیاں ستے خیرہ اللہ ہوں اکبر کون ساری کائنات دا تتمہ خلاصات زبدہ تے مکھن میرا پیغمبر میرا پیغمبر جڑائیں اللہ ہوں اکبر کبھی رنگ میرا سونا نبی کدیاں شانہ والے کتنیا آنا والے اللہ نے قرآن نازل کر دیتا ہے اللہ پر ماندے نے ایک اندہ محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جان اعذر بللہ معذر اللہ علیہ عذر بللہ تیرے ہاتھ کیوں ٹوٹنے سبھائی ما نہ بھولا دے ہاتھ ٹوٹنا اللہ نے قرآن نازل کر دیتا ہے اللہ پر ماندے نے فرمایا تبت یدہ ابھی لغبی ہوں ہوا تب فرمایا محمد ایسا ابو جال دے ہاتھ ابو لاب دے ہاتھ ٹوٹنے قیامتیاں دیوارہ تک ہیں امت آن دی رہ گی قرآن پڑ دی رہ گی تیبو لاب کے لانتاں پہن دیا رہ گیا سبحان اللہ میرا علی ایسا تنا جناب ایک اندہ محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جان اللہ فرما دے نے کیوں ٹوٹن میرے محمد ہے ہاتھ تیرے ٹوٹن بھائی مان منافق مردود دے ایدرو جناب کی ہویا میرے نبی دامت دے رہنے لا الہ الا اللہ پر کوئی گال ماندہ کوئی نہیں سارے کھا کے نمک حرام بیٹھے نے نمک حرامی کیتی بیٹھے نے کھا کے ٹیڈ پار کے پیٹی پار کے بیٹھے نے عدب تلہ مار کے یہ جناب کوئی میرے پیغمبر دیا کھینی لگیا پر میں صدقے تے قربان جاوان ایک سے اس محفل دے اندر اس دعوت دے اندر کے بچہ بیٹھائے عمر تقریباً پندرہ سالیں جندہ نام میرا سونہ علیہ کون میرا علی علی نل پیار درہ کے سبحان اللہ تے بات کریے میرے علی نال اگر سچی تے پکی تے تھکی محبتیں آج پھر سن جاؤں علی دی شان کی میں بیان ہو رہی ہیں اللہ اکبر اے جناب کوئی گال نام نہیں منی اے کسے نے آنکھیں نہیں لگیا جناب پر میرا علی کھاڑا ہویا ہے فرما دینے آقا جی آقا جی میں علی تو آڑے نالا میرے پیغمبر نے اکھیا علی بیٹھ جا بیٹا تھلے بیٹھ جاؤ علی دی امبر چھوٹی ہیں پیغمبر نے بچہ سمجھ کے بٹھا دیتا ہے میرے پیغمبر نے پھر دوسری وار دعویٰ دیتی ہیں اے پھر بھی کوئی نہ کھڑا ہویا پھر میرے پیغمبر دے اے جناب جانی سارا علی کھڑے ہوں جان دے نے میرے پیغمبر نے پھر بٹھا دیتا ہے اللہ ہوں اکبر بچہیں نا چھوٹیوں بھریں پھر بادری وے کھوکنیے اے نا ساریا منافقہ دے اندر بہکیں میرا علی کی میں پیغمبر دا ساتھ دے رہے آئیں اللہ ہوں اکبر کبیرہ تیسری وار میرے پیغمبر جناب اے سترہ میرے بیر پھر اے نا نو دعویٰ دین دینے کولو لا علا غا اللہ دی دعویٰ دین دینے ایک اللہ والا جو پھر کوئی نہیں اٹھے آئے اے پھر میرا سونہ علی اٹھے آئے شیر جلی شیر خدا اٹھے آئے میرے پیغمبر پر ماندینے علی میں نو سمجھا گئی ہے اے نہیں اٹھ دے پھر علی میں گل کرنا وا علی تُو میرا بھائی ہے دے میں محمد تیرا بھائی ہے بھائیوں سے علی دیاں شان نہ دے کے آ کہنے جنہوں میرا پیغمبر اپنا ویر کہنے میں علی دی آزمتاں دے کے آ کہنے جنہوں میرا پیغمبر اپنا پراہ کہہ دے میں نا اللہ ہوا اکبر کبیرہ اس کر کے میں تے پھر محبت نہ لنکشہ کھیج دیتا ہے اپنے پیار دائیں ظہاریں جو کرنا ہوں نہ وہاں اللہ ہوا اکبر کبیرہ اس طرح توجہ میرے بھی توجہ کر دے جانا سونے علی دی شان سن دے جانا اللہ ہوا اکبر لوگاں دے منن دا میار ہو رے اے میری بات زینچ رکھ لو لوگاں دے منن دا میار ہو رے ساڑے منن دا میار ہو رے لوگ من دینے جویں انہ دی اکل مناوے اسی من نیا جویں سانو وہی مناوے جویں سانو خدا مناوے جویں سانو وہی مناوے اللہ ہوا اکبر کبیرہ عدی جناب غلوب نہیں کر دے علی نو مشکل کشا نہیں کہن دے علی نو حاج اتروہ نہیں کہن دے علی اکر مشکل کشا ہوں داتے خیبر دے موقع تے اس طرح آکھا خراب سن علی اپنی آکھا کیوں نہ ٹھیک کر لیندا اگر علی مشکل کشا ہوں دا میرے بیر آج ایک گفت گو دے اندروں میں انشاءاللہ نہ چھوڑ کر دیں گا علی مشکل کشا نہیں بلکہ مشکل کشا کونے سارے بولو اللہ علی مشکل کشا نہیں بلکہ اللہ مشکل کشا اے اللہ ہوا اکبر ہے میں تے پھر محبت نال کہندہ ہوں نہ مانگ کہ بابا حسن حسین دا بڑا پیارا لگ دائے بابا حسن حسین دا بڑا پیارا لگ دائے جن ڈ ایمان حسن حسین دا بابا پیارا لگ دائے او سن کے طلب کے کہیں گا سبحان اللہ بابا غسنوں ہوں سیندہ بڑا پیارا لگ دائیں جندے دل چھے علی دینی حب او دل کالا لگ دائیں بابا غسنوں ہوں سیندہ بڑا پیارا لگ دائیں کیلہ خیبر دفتہ کیتا اس شہر نے کیلہ خیبر دفتہ کیتا اس شہر نے کیلہ خیبر دفتہ کیتا اس شہر نے کند کر کے نے پجے سارے ہیر پھیرنے کند کر کے نے پجے سارے ہیر پھیرنے علی شیر دا ہاں علی شیر دا ستارہ سب تو اچھا لگ دائیں بابا غسنوں ہوں سیندہ بڑا پیارا لگ دائیں اور بڑا پیارا جملہ پہنچ کرن لگیا علی علی لوگو ہے سارا جگ کاردہ تھنڈے نہیں پو علی دی شان سن کے علی نل پیار ہے فرش بولتے جائے جنال نل گوڑے چھڑ کے باؤ اگر نیندر آرہی ہے تو وضو کرو گوڑے چھڑ کے فرش ہو کے باؤ علی علی لوگو سارا ہے جگ کاردہ علی علی لوگو سارا ہے جگ کاردہ پر جو علی کاردہ ہے او کوئی کاردہ راہوں سے تی چل جو علی نو پیارا لگ دائیں بابا غسن نو سیندہ بڑا پیارا لگ دائیں ماں فاطمہ ہے بیٹی لوگو مدنی پیر دیں ماں فاطمہ ہے لوگو بیٹی مدنی پیر دیں ماں فاطمہ ہے بیٹی لوگو مدنی پیر دیں جیڑی بنی پیوی لوگو خودہ دیں شیر دیں جیڑی بنی پیوی لوگو خودہ دیں شیر دیں اور جملہ محبت پریا جملائیں جیڑی بنی پیوی لوگو خودہ دیں شیر دیں علی پیار دا سمندر علی پیار دا سمندر جملہ سن کے تڑپ جائیں علی پیار دا سمندر علی پیار دا سمندر نہ جیسے دا کنارہ لپ دائیں بابا حسین و حسین دا بڑا پیارہ لگ دائیں اور ایک دعوہ دے رہا علی حاجت روا نہیں بلکہ حاجت مان دے بولو علی حاجت روا نہیں بلکہ حاجت مان دے اپنے عقیدیاں دیں سلا کر لو علی حاجت روا نہیں بلکہ حاجت مان دے خود کر نہیں سکیا اکھی اپنی سیت مان دے خود کر نہیں سکیا خود کر نہیں سکیا اکھی اپنی سیت مان دے اللہ کلائی ایلا اللہ کلائی ایلا اے علی دا انشارہ لگ دائیں بابا حسن و موسیٰ دا بڑا پیارہ لگ دائیں کربی لال والتیان سنے علی دی تو شان جے کر شک ہووے تینو خود پڑھ لے قرآن جے کر شک ہووے تینو خود پڑھ لے قرآن اے در او دردیاں سن کے نہ کر تکرار وہاں بھی رنگا توں علی نال کر لے پیار وہاں بھی رنگا توں علی نال کر لے پیار علی نال ہوئے پیار اے ایمان دا نظارہ لگ دائیں جنا دا ایمان ابر دائیں ایمان جوش مار دائیں علی دی شان سن کے ذرا اوپولے گا علی نال ہوئے پیار اے ایمان دا نظارہ لگ دائیں بابا غسنوں سے دا بڑا پیارہ لگ دائیں اس کر کے میں اللہ دا قرآن پھڑ رہیانا اللہ پر ماندین نے فرمایا بابا غسنوں سے دا بڑا پیارہ لگ دائیں پتہ لگ جائے گا کہ علی دی شان کی میں بیان ہندی ہے میرے ویردرہ توجہ کر دیں جانا میرے اور تو سندے پیر و مرشد جناب محمد نبی دا نام آئی درود گاج کے پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر مکیوں حجرت کر کے مدینے جا رہنے اللہ دا آٹھر آ گیا ہے نا سونیا مکیوں حجرت کر کے مدینے چلے جاؤنا اپنا رفیق جناب ابو بکر صدیق نو بنا لونا ایس طرح پیغمبر دا رفیق ابو بکر بن گیا ہے میرے ویردرہ توجہ کر دیں جانا ایس طرح جناب علی المرتضان میرے پیغمبر بلا دینے فرما دینے میرے علی ذرا میرے قریب دیانا ذرا میرے نیڑے ہوں جی آکا جی کی گا لیں میرے پیغمبر فرما دینے علی اے امانتہ لے لیں اے مکہ دیاں مکہ والیاں دیاں امانتہ نے میں محمد مکیوں حجرت کر کے مدینے جا رہے آنا اے امانتہ نو پکڑ لیں ایس طرح کر لیں اے محمد بستر بھی تیرے حوالے میں اے محمدی کملی چادر بھی تیرے حوالے میں میرے پیغمبر دی کالی کملی کیڑی جندے بارے اللہ دا قرآن بھولے آئیں فرمایاں یا اے اے ایوہاں اے 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 ایوہاں اللہ ہوں اکبر قبیران اے میرے پیغمبر دی کالی کملی یہ نہ میرے بھی ذرا توجہ کر دے جانا اللہ دا قرآنیں میرے پیغمبریں کملی چادر وی علی دے حوالے کر کے جا رہنے علی اے محمد دی چادر وی لیلے دے اے محمد ابستر وی تیرے حوالے میں اللہ ہوں اکبر قبیران سنو سنو علی دی شان اللہ ہوں اکبریں اے سترا جناب علی جو المرتضہ جڑے میں اے سترا جناب لیٹے ہوئے نے اے سترا رہا دا بھی لائے نہ اے جناب اے نا کافرانے مشرقین مکہ نے میرے پیغمبر دے کارنو کیرہ پایا ہوئے اے سترا مکانو کیرے دے اندر جناب لیا ہوئے نہ اللہ ہوں اکبر قبیران میرے ویردرہ توجہ کر دے جانا اے سترا پیار علی کر دے اندر لیٹے ہوئے نے آمینہ دیل حال علی صلات و السلام حجرت کر کے جا رہنے اے مہتے اے گال کئی نوا میرا پیغمبر علی نو امانتہ دے گیا ہے میں اپنے انداز جگال کارنا ہوں نہ راب دی امانت ابو بکر دے حوالے میرا محمد میرا محمد راب دی امانت ابو بکر دے حوالے اے مکہ والیاں دیا امانتہ علی دے حوالے نے اے سترا میرا پیغمبر امانتہ دے گیا ہے نہ اللہ ہوں اکبر قبیران میرے ویردرہ توجہ کر دا جائیں آمینہ دیلال حجرت کر کے چڑے جا رہنے فرما دے نے علی نو امانتہ دے کہ میرے مغرمہ دینے آ جانا پیارے علی کر دے اندر لیٹے ہوئے نے اے نا کافرہ نے کہہ را پایا ہویا اے نا میرا علی نبی دے بستر دے لیٹے آئے والی تیری اقمت تُو قربان جاواں تیری شانت تُو قربان جاواں کتنا خوش بلند خوش بختیں کہ تین محمد دا بستر بھی نصیب ہو گئے آئے تین محمد دی چادر بھی نصیب ہو گئے ہیں اللہ ہوں اکبر او چادر جندا اللہ نے قرآن دے اندر نقشہ کسی آئے نا میرے پی میرے ویر درہ توجہ کرنا پیارے علی لیٹے ہوئے نے اے فار پیرا دیتی جاندے نے ایک پوچھتائے ہوں کافروں کی میں کھڑے ہوں ہاں دسوں کی میں کھڑے ہوں اے کہندے نے محمد کر دے اندر آج نکلے گا تیماز اللہ محمدہ کام تمام کر دے آنگے محمد نو مار دیتا جائے گا قتل کر دیتا جائے گا اللہ ہوں اکبر اے کہندے تسی کڑے کم لے جے اے کہندے تو آڈی اکل ماہ ہو گئی ہے تو آج کڑے بے اکل جے او جنوں مارن واسطے کھلو تے جے او تا جتے جانا سی چلا گیا ہے تسی کے میں کھڑے ہوں وہ کہندے نے کار دے اندر ہیں اے کہندے نہیں ذرا چاہتی مار کے میں کھو تانو پتا لگ جائے گا اے اس طرح چاہتی ماری ایک بندہ ہوتے چادر کر کے لیٹے آب ہو جائے اے جناب کار دے اندر گینے اے اس طرح جدو جا کے میں کھائیں اے اس طرح چدر چیرے تو پیشہ ہٹائیں تے تھلے میرا علی لیٹے آئیں میرے علی ستے نے چادر اٹھا گیا تو کیاندے نے اے علی تو ہوں ہاں میں کی ہم معمد کی تھے پیارے علی نے جواب پتا کی دیتا بڑے دناس اس سے ابھی نبی دا ہوئے تھے پھر سمجھ دار نہ ہوئے پیارے علی فرماندین نے بار پیرے تے تسی کھلوتے ہوتے پوچھ دے میرے کلوں وہ گالوں سمجھ آئے کہ کوئی نہ آ گئی ہے نیندر آئی ماشاءاللہ ہتھ کھڑا کروچہ کر کے جنہاں نیند آئی اللہ خیر ہو دے ایس طرح پیارے علی میرے امیر توجہ ضروری ہے پیارے علی فرماندین نے دربان تسی بان کے کھڑے ہو محمد دا پوچھ دے میرے کلوں لا بولو جتھو لا بدا جاؤ لبو اچھا اگو جناب دن چڑھے آتے میرے علی نے ایس طرح جناب انا مکہ والیاں دیا امانتا جیڑیاں سن اینا نو واپس کیتیاں نے اے فلا دی امانتیں اے فلا پن فلا دی امانتیں میرے علی نے اینا نو امانتا دیتیاں نے اے کھاپر کھلوتے دے کھلوتے بوتے بن کے کھلوتے ہی رہ گئے میرے علی امانتا دے کے دے میرے پیغمبر دے پچھے اے اس طرح جناب مدینے چلے گئنے میرے علی جدو مدینے پہنچے نے میرے پیغمبر علی صلات و السلام نال ملاقات ہوئیے آمیرہ دلال ملے نے میرے پیغمبر فرمان دے نے جڑے مکہوں لوگ آئے نے مکہوں جمکہ جان مکہوں جانوالے اے جڑے آئے نے اے انساریاں دے نال میرے پیغمبر نے جوڑا ملا دیتا ہے کہ اے جڑے انساری نے مدینے دے انساریں اے جڑے ہجرت کر کے آنوالے نے اے فلان فلان دا پائیے میرا پیغمبر جوٹ بنا رہے آئے لوگاں داپس دے اندر رشتہ قائم کر رہے آئے اے فلان دا پائیے اے فلان دا پائیے اے نا داپس دے اندر تا لگے فلان فلان داپس دے اندر پہ آ رہے میرا پیغمبر آنی صلات و السلام اے اس طرح انہ دا رشتہ قائم کر رہے ہیں کہ اے درو جناب میرے علی جڑے نے کھلو تے روئی جان دے نے اکھان چوان سنے میرے نبی دے نیڑے آئے میرے نبی دے نیڑے آئے رو تے روان دے میرے پیغمبر نے علی دے گندہ انورتے ہاتھ رکھے آن پچھے آن علی کیوں رو رہے ہیں رون دی وجہ تے دا سیار کیوں رو نہیں پیارے علی فرمان دے نے آقا جی تو سی سارے آن واپس دے اندر پائی پائی بنا دیتا ہے علی دا کوئی پرہانی بنایا علی تہاں رو رہے ہیں اللہ میرے پیغمبر فرمان دے نے علی رون دی گال کوئی نہیں علی تیری عظمت تو میں قربان جاوا تیری شان تو میں صدقے جاوا اے سارے آن پائی پائی بنا دیتا ہے علی توں نہ رو تے نور ہون دی کوئی ضرورت نہیں اے نا دا پس دے اندر رشتہ بنا دیتا ہے ہن میں محمد کہہ رہے ہوا علی توں محمد دا پرائے سے دنیا دے اندر بھی ہے تے کل قیامت والے دن بھی توں محمد دا پائی ہی رمے گا میرے نبی نے اکھیالی توں میرا پرائے اور جنہوں نبی ویر کہہ دے ہوئے ہیں توں میرا ویر ہیں اندیاں عظمتان دیتے ہیں نیارے ہی نیارے ہی کسے دیوں اندر کسے وڈے چودری نال گالبات ہوگئے اندیاں تڑیاں پوہنٹیں نہیں لگ دیا تو اندر پتہ نہیں میری ایم پی ای صاحب نال دعا سلا میری ایم این ای صاحب نال دعا سلا میری چیف آرگنائز نال وکیل نال جاج نال کمیشن نال فلاں فلاں یہ وہ میری فلاں فلاں نال دعا سلا وہ پھر اندر کل میلن آ جائے نا وہ بھی بڑا پھر چوڑا چوڑا ہوتے کھیلر دائے میں نا میرے کو لائنے چودری صاحب تے پار ایدر میرا علی جنہوں میرا محمد اپنا پرہا کہہ رہے آئے آکھے آ نبی سونے آکھے آ نبی سونے خدا دے شیرنو چاچے دے پتر نالے سونے ویرنو نیرنہ بغائے میں نیرنہ بغائے شیر جلیے نیرنہ بغائے میں نیرنہ بغائے علی شیر جلیے علی ویر محمد دا محمد دا علیے علی تُو میرا ہو گیا تے میں تیرا ہو گیا اللہ ہوں اکبر ہے پھر رب نویہ سمانہ تُو کہنا پہ گیا میرے پیغمبر دے یاران دے بارے اللہ پر ماندے نے فرمایا رضی اللہ سبحان اللہ اللہ راضی ہوں گے ورزوان تے اے اپنے رب تے راضی رب انا تے راضی تے اپنے رب تے راضی یہ عجیب وقت کئی دن گزر گہنے آو ذرا بات اگن لے کے جائیں کئی دن گزر گہنے میرے پیغمبر دے جان اسار جنابِ علی المرتضیٰ دے کار دے اندر کھانوازتیں شیس ہوئی نہیں اللہ ہوں اکبر کسے نو میں نے ناک دیتا کر کہ تیرے کار دے اندر گوڑے گوڑے پوکھے تیرے کار دے اندر غربت جان دی کوئی نہیں کسے نویں جدیاں گلہ ناکتہ نے دیتا کر اے تا وقت تے وقت کسے تا موتاج کوئی نہیں اللہ دے قرآن تا فیصلہ ہے اللہ پر ماندے نے تلکل ایام تلکل ایامو نتا بیلوہا پینن ناس اللہ بندے دے دن بدل بدل کے لے کے اندائیں کدی بہار دا موسم کدی خزان دا موسم کدی پتے سبستے کدی ہرے نے ایس طرح جناب کدی پتے خصوشک ہو جان دے نے اے بیلا ایک نہیں رہن دا وقت بدل بدل کے اندائیں اس گھر کے کسے نو میں نے نہ دیتا کر کسے نو تانے نہ ماریاں کر تیرے کر دے اندر دے ڈنگ دی پاک دیئے ڈنگ دی پاک دی کوئی نہیں ایندیاں گلہ نہیں کرنیاں چاہی دیا ادھر میرا سونا علی ہے کر دے اندر کھانو شے کوئی نہیں میری تیری امی ماجی فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ بولو رضی اللہ تعالی عنہ پھر تو رضی اللہ ماجی فرمادیہ نے علی کر دے اندر شے کوئی نہیں پوکھنے ڈیرے لائے نہیں جاؤ کوئی مزدوری کر کے کوئی لائی آو کوئی کھا لیے کوئی چیز لائی سنو علی دی صیرت علی دی شان میرے علی جناب ایس طرف کر دے اندروں نکلے نے ایک یہودی تے کول جان دے نے ایس طرح جناب اندی مزدوری کی تیئے پیارے علی مزدوری کر دے نے ایس طرح جناب شامنوں پیسے لائے کے اپنی جناب مزدوری لائے کے تے کر دے اندر ایس طرح سمان ساز و سمان لائے کے آن دے نے کھان پیندہ راشن لائے کے آن دے نے یہ جدو کر دے اندر پہنچے نے ان ذرا دل لائے کے سندھا جانا میرے بھی توجہ میرے والا رہے تھے سن میرے علی دی صیرت و شان ایس طرح پیارے علی کر دے اندر مزدوری کر کے آئے نے کھان پیندہ سعودہ لائے کے آئے نے امی فاطمہ نو کہندے نے فرما دے نے فاطمہ اے محمد کی بیٹی ہے فاطمہ اے اللہ اے سمان لائے لہے تے ذرا کھانا تیار کرونا ایس طرح کھانا راشن پکاونا حسن نویں بڑی پوکھ لگیئے تے حسین نویں بڑی پوکھ لگی ہوئیئے تے علی نویں بڑی پوکھ لگیئے فاطمہ تے نویں بڑی پوکھ لگیئے میں نو پتہ لاکھ رہے ہیں جلدی کرو کھانا تیار کرونا مہاجی فاطمہ کھانا تیار کر دیا نے ایس طرح جناب میرے بھیر جدو کھانا تیار ہو گئے آئے اے دروں پر ہویاں کیئے ایک بار دروازے تھے کسے نے دستک دیتی ہے دستر خانہ لگ گیا کھانا کھانا لگ گئے نے حالی شروع نہیں کیتا بار دروازہ کھڑ کے آئے مند کل بار دروازے تھے کونے اے جناب بول کے کہند آئے کہندہ ہے آنا مسکین میں مسکینہ مسکینہ کوئی کھانواستے روٹی دے دے ہو میں نو بڑی پکھ لگ گئی ہوئی ہے جناب علی دی صیرت سندھا جاؤ اور اپنے جنابی صلاح کردھا جاؤ اے در پیار علی جل مرتضان ہے اپنے اکو جناب سارا کھانا چاک کے ایس مسکین نو دے دیتا ہے لہے بھی پیلیاں تو اپنا پیٹ پھار لیں ساڑا اللہ وارسے پیار علی نے جناب کھانا چاک کے سمسکین نو دے دیتا ہے اور ویر کی بنے آئے ماں فاطمہ نو پرمان دینے اے میری فاطمہ دوبارہ کھانا تیار کرو امی فاطمہ نے کھانا پھر پکایا ہے اے سترہ جناب کھانا پک کے تیار ہو گیا ہے اے سترہ جناب دستر خان لگ گیا ہے اے جدو پھر کھان لگ گئے نے پھر دروازہ کھڑ کے آئے آواد دیتی مند کلباب دروازے تے کونے اے جناب بھول کے گیند آئے میں غریب مارا کمزور جیاں پندہ ہوا میرے کول کوئی کاروبار کوئی وسیل کوئی نہیں میں انہوں بڑی پوکھا لگی ہوئی ہے میں غریبہ میں انہوں کھانا دیتا جائے جناب علیج المرتضان جناب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اے سترہ جناب کھانا چاک کے دوسری مرتبہ تیار کیتا ہویا اس جناب غریب بندے نو دے دیتا ہے لے بھی تو راج لیں پیٹ پھر لیں اللہ ساڑا خیال اسی اپنے رابطے حوالے آن اللہ ساڑا پس خیال کریں گا اللہ وہ اکبر کبھی را انہ دا نظریہ کوئی سی دین دا اللہ ہے اللہ تو سوا کوئی رزق دین والا اللہ تو سوا کوئی راز کو کوئی نہیں اے سترہ جناب پھر ہویا کی توجہ رہے میرے وال پیارے علی المرتضان کر دے اندر آن دے نے امی فاطمہ حس دیا نے مسکران دیا نے ہلکا جیاں تب سمایا نا اے سترہ جناب آج کال دی بی بی ان دیتے ہیں ایک تو دوجی واری کر دے اندر فقیرہ جائیں منگن وازتے ہیں لے بھی چکنے لون مرچالا ڈھنڈا تے لاغ پیچھے جانا ہے چل تیری ایسی دی تیسی تو کونن ہے منگن والا پر ادھر کونے آم بی بی نہیں بلکہ محمد دی بیٹی ہے میرے محمد دی بیٹی ہے علی دی کروالی ہے اما فاطمہ نے متھے تے تیوری نہیں پائیے نا اے کیوے پاندی نہیں پاسک دی سنہا اے تے ہو فاطمہیں جن نے جناب جندیاں ساریاں ہورا تے عورتہ تے سرداری کرنی ہے اللہ ہوں اکبر کبیرہ امی فاطمہ نو جناب جناب علی فرما دینے اے میری فاطمہ جلدی کر ہن کھانا تیار کرنا جناب علی المرتضی نے آڈر لگایا ہے امی فاطمہ نے تیجی وار کھانا تیار کیتا ہے ہن جدو ہن کھانا لگے نے پھر دروازے تے دستک آ گئیے اے جناب پوچھے ہیں کہوں نے اے کہندہیں میں کہتی وار میں نو پوکھ لگیے میں نو کھانا دیتا جائے نا ایس طرح جناب ہویا گئیے جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اے جناب کھانا چگ کے نو دے دیتا ہے اے تینا بندیاں نو دے دیتا ہے اور پھر آگے کر دے اندر کہندے نے اے میری فاطمہ کھانا تیار کرونا امی فاطمہ فرماں دیاں نے اے میرے سیر دے تاج ہونا نہ کردے اندر سالہ نے اتنا آٹائے نہ جونے کہ دوبارہ پی کے آٹا بنا لیا جائے کردے اندر راشن بالکل کوئی نہیں اللہ اکبر قبیرہ ہنتے راشن بھی ختم ہو گئے آئے پیاری علی المرتضی نے مو سمانہ وال کیتا ہے فرما دینے اللہ تیرا شکر ہے تیرا لکھ لکھ شکر ہے علی دے کردے کھانے نال مسکین نے بھی پیٹ پھر لے آئے علی دے کھانے نال غریب نے بھی پیٹ پھر لے آئے علی دے کھانے نال قیدی نے بھی پیٹ پھر لے آئے جناب علی المرتضی اللہ دے شکر ادا کردے پینے اے تر جناب پوکھ دا علمیں رات گزرییں صبح فجر دا ٹیم ہوئے آئے جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ انگوں اے سترہ مسجد اندر تشریف لینک جاندے نے میرے پیغمبر نے نمات فجر پڑھائیے نا اے سترہ فرما دینے علی ذرا میرے نیڑے ہو نا آقا جی کی گا لے توجہ 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 میرے والے رہے اے سترہ جناب علی نو فرما دینے علی راتی کی کرتا رہے ہیں آقا جی کچھ نہیں کرتا رہے ہیں بس اے سترہ معاملہ پہ شاید میں انجن کر دیتا ہے اللہ دے پیغمبر فرما دینے علی اللہ نو تیری ادا اے ڈی چنگی لگ گئے اے تیرے کردہ محول اے ڈا پسند آیا ہے اللہ نے قرآن بنا کے محمد سینے تے نازل کر دیتا ہے اللہ دا قرآن آیا ہے اللہ فرما دینے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّامَ اَلَا حُبِّهِ نِسْقِينَ وَيَطِيمَ وَأَسِيرًا میرے علی دے کردہ محول رب انہوں نے اتنا پسند آیا اللہ نے قرآن بنا کے قیامت دیا کندہ تک دستیتا ہے محمد سینے تنازل کر کے کہ میرے علی دے کردہ جیسا محول بناو علی جیسا صیرت علی جیسی کردار کریکٹر اپناو تین دفعہ دروازے تھے دست کوئی میرے علی نے کسے انہوں نہیں موڑیا سارے انہوں کھانا دیتا ہے پتا چلے آنکھی یہ پتا چلے آن میرے ویر کہ علی نور رب نل پیارے رب نور اپنے علی نل پیارے پھر پیار اے وے نہیں میرے پیغمبر نووی علی نل پیارے علی نور اپنے پیغمبر نل پیارے میں ایک بات کرا اپنے طالب علمانہ نانداز گھل کرنا ہوں نوان اس طرح جناب ہے پیغمبر نے اپنے پیار دا ثبوت ہے اپنی لادلی چہتی فاطمہ دے کے کیتا ہے رب نور علی نل پیارے نوے رب نے علی نل پیار دا اظہار قرآن بنا کے محمد سینے تے نازل کر کے کیتا ہے سبحان اللہ ایسا پیار اللہ دا قرآن علان فرمان دے اللہ فرمان دے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرمان دے نے فرمایا رضی اللہ انہم رضوان اولائی کا حزب اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ پاک نے مسلمان نوے اٹھ کلے کلے فتوحات عطا کر دیتی ایک اکیلہ ایسا ہے جڑا حجت تک فتح نہیں ہو رہا جمعہ حجت تک تسی بھی ستے پہن اٹھا ہو اینہ توجہ میرے وار رہے بھائی سون دی جازت نہیں جنہ دے دیل کی تا جمعہ تو بات میں پورا جمعہ سون لے تبعہ میرے وار رکھو اللہ پاک نے اٹھکی نے فتح کروا دیتے ایک نوہ رہ گیا ایک خیبر دا میرے نبی تشریف فرمان سج خبے سے آبا بھی موجود آقا فرمان دے نے لوبی کل میں اس بندے نو چندہ دیا گا اسلام دا جن سبحان اللہ با سبی اللہ تر پیار کبول کر بزا اللہ میرے پیغمبر نے ایک گالک کی تھی تس سے آباس ہارے شیر چکن عمر دی خاش میرے کل چندہ کسی سے ابھی دی خاش میں نو مل جائے ہر جذبہ نبی نبی محب دی وفائ سبحان اللہ ہر کسی تو اپنا اپنا رنگ سارے سحاب خوشی کر دین بھی میں نو مل اگلا دن آیا سن دا جانا اگلا دن آیا سارے سحاب جمع نی کوئی سحر سحاب دے دے اندر پتہ نہیں چندہ میں نو مل عمر دے دے اندر چندہ میں نو مل رضی اللہ تعال انہ ہر سحاب نبی نبی نے جدو نظر پائی سارے سحاب جمع نے سارے موجود نے پر میرا علی نظر آیا بولو علی نظر آیا او جی میں تُس ہی بول دے نہیں او جی میں تُس ہی بول دے نہیں بولو پیارے علی نظر نہیں آئے میرے پیغمبر فرمان دے رہے میرے صحابی علی کی تھے میں آقا جی علی تھی آقیا خراب نے اپنے کردے اندر اور بندے جا آقا لوئے تے بندہ سوچ لے جن آقا خراب ہو جان اور مشکل کشا ہو سکتا بولو جن آقیا خراب ہو جان اور حجت روا ہو سکتا جن آقیا خراب ہو جان بگڑیا بنا سکتا جن آقیا خراب ہو جان و ڈوبیا تار سکتا میرے علی تھی آقیا خراب نے میں اشارہ دیں کہ بات اگل ہے کہ جان چان آگ ایتھو اپنے عقیدیاں تھی خونٹ بھی لے کر جاؤ اللہ اکبر کبیر ایس طرح میرے علی نظر نہیں آئے نے میرے پیغمبر پر ماندے نے اے میرے سیابی والی کی تھے میں آقا جی میرے آقیا خراب ہو گئی آقا میرے پیغمبر نے جنا اس طرح بات کی تک ران میرے پیغمبر اپنا لواب دہ نکال دینے کی را لواب میرے پیغمبر دا او لواب جڑا صدیق دی اٹی تے لگے تے سفدہ زیر ختم ہو جائے پیغمبر دا او لواب جڑا جا پر دی ہان ڈیچ جائے چودہ سودہ لش کر کھا جائے نہ روٹیا موکن تے نا بوٹیا موکن کیڑا لو آب جڑا جناب خار خوا جب پویت مٹھے ہو جان اللہ ہؤ اکبر کہ میرا نبی سج نبی سا رہیان دی میرا نبی سج نبی سا رہیان میرا نبی میرا نبی میرا میرا نبی سج نبی سا رہیان دی میرا نبی سجنبیاں سارے آن دے ویچ جیوے چند پہ یا فب دائے تارے آن دے ویچ میرا نبی ہے سجنبیاں سارے آن دے ویچ میرے نبی دے لو آب دیتا سیر وکھری میرے نبی دے لو آب دیتا سیر وکھری میرے نبی دے جی میرے نبی دے تیرے نبی دے میرے نبی دے لو آب دیتا سیر وکھری ہندے خون مٹھے پاندھا جدو کھاریاں دے ویچ کیا دے ہو ہندے خون مٹھے پاندھا جدو کھاریاں دے ویچ میرا نبی ہے سجنبیاں سارے آن دے ویچ پاوے اکھ چلو آب دے بینائی میں لے جائے پاوے اکھ چلو آب دے بینائی میں لے جائے ایسا ملے نہ نظارہ کوئی نظاریاں دے ویچ ایسا ملے نہ نظارہ کوئی نظاریاں دے ویچ میرا نبی ہے جی سجنبیاں سارے آن دے ویچ ہجی میں چان پیاں ہجی میں چان پیاں فبتہ اتاریاں دے میرا نبی ہے جی سجنے میرے پیغمبر نے اس طرح جراغ علی دیاں کھا چلو آب پایا ہے حلی لو آب پاندھی دہری سے علی پر ماندے نے میلو انجل لگ دائے جی میں میری آکھیاں خراب ہویا ہی کوئی نہیں میری اکھیاں خراب ہویا ہی کوئی نہیں میرے پیغمبر نے لو آب پہ دہن پایا ہے اور اس طرح میرے پیغمبر نے پیار علی دیاں کھا ٹھیک ہو جان دیاں نے آپ نے اسلام دا چھنڈا حلی دیاں دے اندر پکڑا دیتا ہے فرمایا علی لہ جا اللہ تیرے اتھو ایک ہے بردہ کلا فتح کروائے گا پیاری علی نے چھنڈائے کا چھو پکڑے آئے اے درو تلوار پکڑیے تے میدان دے اندر جان دے نہیں ایس طرح جناب کم مرحب نامی سامنے آن دائیں اے جڑا مرحب نامی بندائیں پیارے علی دے مقابلے دے اندر آن دائیں اللہ ہوا اکبر کبیرہ ایس طرح جناب کیندہ علی پیچھے ہٹ جا میرا مقابلہ نہ کرنا اے بڑا پہدر مرحب جڑائیں اے جناب جت تھا بندیاں دہ ہوئیں اے پیر بھی مرحب دا مقابلہ نہیں کر سکتے سی اے میرے علی دے مقابلے جان دائیں کہندہ علی پیچھے ہٹ جا میرے مقابلے چنا پیارے علی پر ماندینے میرے ہاتھ دے اندر سلام دا چندائیں میں واپس نہیں جا سکتا ان جان جا سکتیے پر پیچھے نہیں جا سکتا اللہ ہوا اکبر کبیرہ پیارے علی نے جناب کتا کیے ایس طرح ایس مرحب نے وار کتا کی کتا پیارے علی نے وار ڈکیا روک لیا اندہ وار روک کے اندہ تلوار نو کما گیتے پیارے علی نے ایس طرح اکو وار سردے اندر دیتایں جناب ناف تک اندہ جسم تلوار چیر دی گئی ادہ تڑ ایدر ڈگ پیا ادہ ایدر ڈگ پیا اور در نعرہ بلند ہو گیا ہے کی نعرہ لگے آئے فرمایا اللہ 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 نے پیارے علی دے ہتو خیبردہ کی رفتہ کرواں دیتایں اللہ ہوا اکبر کبیرہ میاں جی کی وینا ہوئیں اللہ علی تے راضی تے علی اپنے راب تے راضی محمد علی تے راضی علی محمد تے راضی میرے محمد دا بھی رہنا اللہ پر ماندے نے فرمایا رضی اللہ انہم ورزوان اولائی کا عزباللہ اللہ اکبر کبیرہ اس طرح جناب اللہ نے سلام دا فتہ کی نا کرواں دیتایں اس کر کے پھر اہلِ دل نے ترجمانی کر دیتی ہیں کہ کڑا سونا لگ دا اے نامِ یا لیدہ اوہ کڑا سونا لگ دا اے نامِ یا لیدہ کڑا پیارا کڑا سونا کڑا سونا لگ دا اے نامِ یا لیدہ منکرنو دس میں غلامِ یا لیدہ منکرنو دس میں غلامِ یا لیدہ خیبر تقیلہ جس نے گیرایا حسنو حسین دا بابا کہلایا حسنو حسین دا بابا کہلایا پنگی کی جانے اوہ چرسی کی جانے شرابی کی جانے مقامِ یا لیدہ اوہ پنگی کی جانے مقامِ یا لیدہ منگی کی جانے مقامِ یا لیدہ کڑا سونا لگ دا اے نامِ یا لیدہ کڑا سونا لگ دا اے نامِ یا لیدہ چرسی نو دس میں غلامِ یا لیدہ چرسی نو دس میں غلامِ یا لیدہ شیرِ خودا دالا کب مل گئے آئیں خیبر دا کی لاکی میں ہل گئے آئیں خیبر دا کی لاکی میں ہل گئے آئیں کتنا بولن دے مقامِ یا لیدہ بولو جنالو علین الپیارے سبحان اللہ کتنا بولن دے مقامِ یا لیدہ کتنا بولن دے جی کتنا بولن دے بلکل بولن دے ہاں بلکل بولن دے مقامِ یا لیدہ من کرنو دس میں غلامِ یا لیدہ کڑا سونا سونا پیارا پیار مٹھا مٹھا سونا سونا لگ دا اے نامِ یا لیدہ شرابینو چرسینو پنگینو دس میں غلامِ یا لیدہ سامن کرنو دس میں غلامِ یا لیدہ جی میں بات جرکی تھی اللہ دا قرآن اعلان کر رہے فرمایا رضی اللہ عنہم ورزو عنہم اولائی کا حزب اللہ علا انہ قزب اللہ ہی ہم المفلحون کہتے اللہ فرما حمدین نے فرمایا وَا يُطْعِمُونَ تُعْمَا عَلَا حُبِّهِ مِسْكِينَو وَا يَطِيمَو وَعَزِيرًا کہتے اللہ فرما حمدین نے فرمایا وَعَزِرًا اَشِيرَتَكَ الْاقْرَبِئِ اللہ کو دعا ہے وَقَدْدِ نَزَاکَتِ یار زندہ ثبت باقی میں نالف آزت اکتفاق کردہ ختم کردہ پیارِ علی دیف حضائل مناقب خسائل شمائل میں بیان کیتے اللہ پیارِ علی جیسی سیرت اپنا نام دی توفیق عطا فرمائی اللہ پیارِ علی دی شان عظمت نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے یار زندہ ثبت باقی آخر دعوانان الحمدللہ